اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور پروگرام لے کر کربلہ مواللہ کی اس پاک سرزمین سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں خدا مند مزال سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ان ہواوں میں ان فضاؤں میں ان مبارک زمین پر کربلہ مواللہ جسے کہا جاتا ہے آپ سب کو آنا نصیب کرے آمین سم آمین میں آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتی کہ میں کیا فیل کر رہی ہوں شاید کوئی بھی آپ کو نہیں بتا پائے گا جب تک آپ خود یہاں آ کر اس کو محسوس نہ کریں امام حسین کے اس دیار میں آ کر لچپال حسین کے اس دیار میں آ کر انسان خود کو عرش مواللہ پر سمجھتا ہے کربلہ مواللہ میں نہیں آپ یقین کریں کہ جب آپ ظاہروں کو دیکھتے ہیں اور ایسے ظاہر جو اپنے آپ کو جب میں نے ووک کی ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ مشی جو ہے نا وہ امام حسین سے قریب تو کرنے کا ہے ہی ایک ذریعہ لیکن آپ کو خدا تک لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے کیونکہ راستے میں آپ کو خدای نظر آتی ہے خدای نعمتیں نظر آتی ہیں جو آپ سے کچھ نہیں مانگتی صرف آپ کو دینا چاہتی ہیں خدا بھی مانگتا صرف اپنی بندگی ہے اور دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معرفت کے ساتھ کربلہ مواللہ آنا نصیب کرے دعاوں سے اپنے دن کا آغاز کر چکی کربلہ سے مخاطب ہوں اس لئے کچھ زیادہ جذبات میں آ کر ایسی بات ہو جاتی ہے لیکن دل یہی چاہتا ہے کہ جو دل میں ہے وہ آپ سب تک پہنچاؤں تاکہ آپ دل سے آنا چاہیں اور ہمارے ساتھ بہت قابل احترام آغازی مصفی بھائی ہیں جو بھی اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں گے اپنی فیلنگز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور میں چاہوں گی کہ زیارت کی تھوڑی سی اہمیت اس پہ بھی ضرور بتائیے گا جی السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں زیارت ٹھیک جا رہی ہیں الحمدللہ سہت سلامتی کے ساتھ ماشاءاللہ اور آپ دیکھیں کہ کوئی تکلیف بھی ہونا تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ تکلیف آپ کو بھی معرفت تک لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہے جی بسم اللہ بہت شکریہ فرحبا جی بہت شکریہ اس نے ایسے آپ نے کہا کہ یہ سرزمین یہاں پر ہر انسان آنا چاہتا ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کیونکہ انسان کا جو معاملہ ہے وہ دو طرح سے ہے ایک اس کی روح کی فکر ہے اور ایک اس کی جسمانی مجبوری آئیں جسم کے لیے ایک پلیزنٹ ویدر چاہیے ہوتا ہے انسان کو زیادہ سردی پڑ جائے تو اس کو گرم کپڑے چاہیے ہیں گرمی شدید ہو جائے تو اس کو تھنڈا مقام چاہیے تھنڈے کپڑے چاہیے بھوکا ہو تو کھانا چاہیے ہیں جسم کے لیے کپڑے ڈھاپنے کے لیے چاہیے انسانی ضروریات وہ ہیں مگر روح کا تعلق سعید و شہدہ کے ساتھ روح ہر وقت چاہتی ہے کہ وہ پرواز کرے اور کرولہ مولا میں امام حسین سلام کی حرم کا تواف کرتی رہے یہ اس کی ایک روحانی فکر ہوتی ہے جو ہم لوگوں کی بیچینی نوٹ کرتے ہیں یہ ان کی روح کی آواز ہے جو ان کے زبان پر آتی ہے اور جسم کو استعمال کرتے ہوئے زبان سے الفاظوں کا سہارا لے کر وہ اپنی بات کو کہہ دیتی ہے تو یہ روح کی آواز ہے جسم کو لائے جاتا ہے جسم کا اپنی کوئی مرضی نہیں ہے یہ مرضی روح کی ہے اور جب تک انسان کی حیات باقی ہے وہ اس جسم کے اندر ایک روح ایک قید ہے اور اسی طرح مومن اس کو ایک قید خید خانہ سمجھتا ہے کہ کس طرح سے بس آزاد ہو جاؤں اور سعید و شہدہ پاس پہنچ جاؤں روز جاؤں روز جاؤں روز جاؤں وہیں رہوں مگر کیا ہوتا ہے دنیاوی مسائل اس کے چیزیں اس دنیا کے اندر جس طرح سے اندووں میں ایک قہوت مشہور ہے وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مکڑ جال یعنی کہ مکڑی کا جال مکڑ جال کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس دنیا میں آئے اور مکڑ جال میں علشتے چلے گئے علشتے چلے گئے یہاں تک کہ وقت موت جو ہے وہ اس سے پھر فرصت ہوتی ہے تو یہی وہ ایک حقیقت والی بات ہے یہ دنیا جو ہے وہ ایک مکڑ جال ہی ہے کہ انسان الجھا ہوا ہے کہ اب یہ بزنس ہے یہ نوکری ہے یہ بچوں کی تعلیم ہے فلاں بیمار ہے یہ اپائنٹمنٹ ہے فلاں ہیں مگر روح کی آواز جو دگانا ہے وہ سید و شہدہ کو مانگ رہی ہے وہ اہل بہد علیہ السلام کے اعتبات کی جانب بڑھ رہی ہے جو پاک روح ہیں اور جو بری روح ہیں ان کے مختلف اور آوازیں ہیں تو روح کی آواز مختلف ہوتی ہے جسم کا معاملہ نہیں جسم کو تو انسان گسیٹ کے لاتا ہے کوئی ویلچیئر پہ لاتا ہے کوئی پیدل لاتا ہے کوئی کسی طرح لاتا ہے وہ اس کو لاتا ہے اب جہاں تک آپ نے زیارت کے حوالے سے بات کیے تو زیارت کا ثواب سید و شہدہ امام حسین السلام کی زیادت کا ثواب اس لیے زیادہ ہے دیکھیں نجات کی کشتی تو سب ہیں امام نے فرمایا جس طرح سے امام حسین السلام کے گیا آپ نجات کی کشتی ہیں امام نے کہا ہم سب نجات کی کشتی ہیں مگر ہمارے دادا وہ اوسع ہے وہ وسی کشتی ہے اتنی کشتی ہے کہ پوری کائنات سوار ہو جائے تو اس میں سپیس باقی رہے گا حسین اتنی بڑی نجات کی کشتی ہیں نجات کی کشتی تو امام صادق بھی ہے امام حسن بھی ہے سارے امام نجات کی کشتی ہیں کسی کے بھی دامن پکڑا تو پیڑا پار ہے مگر سید و شہدہ کی کشتی وسی ہے تو امام حسین السلام کی بات کچھ اور ہے کیونکہ امام حسین السلام نے کارہائی نمائیاں ایسا انجام دیا کہ ان کی زیارت پر جو ثواب ہے وہ کسی زیارت پر کسی آئیمہ نے وہ ثواب کو بیان نہیں کیا تمام شافع محشر ہیں تمام ہم کہتے ہیں نا طبیب قلوب قلوبینا تو ہمارے جو قلوب ہیں ان کے لیے ان کے ڈاکٹرز ہیں ان کو پاک کر دینے والے ہیں ان کے نام سے طہرت آ جاتی ہے سب ہے مگر جو زیارت کا ثواب سید و شہدہ کی زیارت پر ہے وہ کہی لے کیونکہ امام حسین السلام نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی محنت کو بچا لیا اگر اس وقت امام حسین السلام سر نہ دیتے تو بحیثت خلیفت المسلمین یزید کا نام پوری دنیا میں رائج ہوتا کہ جی مسلمانوں کا خلیفہ رسول اللہ کا جانشین ان ان افکار کا حامل شخص ہو سکتا ہے اور وہ سلسلہ آگے بڑھ جاتا امام حسین السلام دے مِسْلِ اللَّهِ يُبَعِ يُبَعِ يُمْسْلَہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا یہ نہیں کہا کہ حسین اللہ اپنے علی بیعت نہیں کریں گے میرے جیسا اب میرے جیسا امام زین العبدین ہے تو وہ بیعت نہیں کریں گے امام صادق ہے تو بیعت نہیں کریں گے امام موسیٰ بن جعفر ہے تو بیعت نہیں کریں گے میرے جیسا بیعت نہیں کرے گا یعنی کہ جو اللہ کا نمائندہ ہوگا جو معصوم ہوگا جو معصوم من اللہ ہوگا منصوم من اللہ ہوگا وہ بیعت نہیں کرے گا تو جیسے شرابخار شارب الخمور کی خالی اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ شارب الخمور تھا بندر نچانے والا تھا قاتل نفس محرمد یہ سب تھا اس میں اگر اس کی جنگہ کوئی پریزگار بیٹھا ہوتا متقی بیٹھا ہوتا تو کیا امام حسین بیعت کر لیتے سوالی پیدا ہوتا ہے کیونکہ کتنے ہی متقی کیوں نہ ہو سید و سردار وقت کا امام ہی ہے تو آپ سید و سردار سے بیعت لے کیسے رہیں آپ کا تقوی اور آپ کی پریزگاری اپنی جنگہ پر آپ کی نماز قبول نہیں جب تک آپ ان پر ان کے خانوادے میں سلوات نہ پڑ دیں بات یہ نہیں کہ وہ شارب الخمور تھا وہ قاتل نفس محترمہ تھا وہ معلوم تھا وہ صفاق تھا اگر اس کی جنگہ کوئی حاجی صاحب بیٹھے ہوتے الہاج صاحب بیٹھے ہوتے کوئی تب بھی وہ جرعت نہیں کر سکتے تھے کہ امام وقت سے بیعت کا تقاضہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نماز قبول نہیں جب تک حسین ابن علی پر سلوات نہ پڑ دیں تو آپ اپنے سے آلہ اور عرفہ کو اپنی بیعت میں کیسے لاسکتے ہیں کومن سینس کی باتیں نہ کہ شارب الخمور نہ کہ قتل نفس محترمہ نہ کہ ملون صاف صاف اسلام کا انکار کرنے والا اور اس میں بھی ڈبل سٹینڈرٹ ایک جنگہ پر کہہ رہا ہے کہ بنی حاشم نے ڈھونگ کیا نہ کہ فرشتہ ہے نہ کہ وہی آئی لائبت بنی حاشم بھی بالملک اور دوسری جنگہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں خدا نے جو ہے وہ ہمیں عزت دی تمہیں ماں زلیل کیا قرآن سے استدلال کر رہا ہے تمہارا قرآن سے واسطہ کیا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کوئی وہی نہیں آئی کوئی فرشتہ نہیں آیا اسے بنی حاشم کا ڈھونگ ہے حکومت پر قبضہ کرنے کے لئے تو اب تم ان کے لائے وے صحیفے سے استدلال کیوں کر رہے ہو تمہاری نظر میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یعنی ایک کرائیٹریہ ہوتا ہے جب ایک انسان کہیں پر قابض ہوتا ہے اور وہ کہیں پر جارے ہوتا ہے تو وہ اپنی ہر چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ بھی نہیں دیکھتا کیوں کہہ کیا رہا ہے تو اگر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہ دیتے تو یہ بات تے ہو جانی تھی کہ کوئی بھی رسول اللہ کا جانشین کیسے ہی کٹ اپ پیٹا ہو اس کو جیسے ہمارے برادران کی یہ انتظریہ پائی جاتا ہے اور یہ بنی امیہ سے امپورٹ کیا وہ ہے کہ جو تخت پر بیٹھ گیا وہ آپ کو حاکم ہے اب آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ قاتل ہیں وہ معلوم ہے وہ زانی ہیں وہ اس کو خجور کرنے والا ہے وہ کوئی بھی ہے چونکہ وہ تخت پر بیٹھ آئے اس لیے چونکہ اس کو آپ ہٹائیں گے حکومت ہلے گی حکومت ہلے گی تو معاشرے میں انتشار ہوگا اور جو ہے وہ سب کا یق پڑی آئے گی اس لیے اس کو بیٹھا رہے ہیں وہ اپنا کرتا رہے ہیں اسلامی ریاست رہے ہیں یہ بنو میاں ہمیں نہ پوچھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم جو جی میں آئے کر رہے ہیں ہمارے محلوں کے اندر کیا ہو تم جو ہے وہ نمازیں پڑھے جاؤ اور جو ہے وہ اپنے دین پر عمل کیے جاؤ جیسا بھی تمہیں لنگرالولہ دیل جہاں سے ملتا ہے ہمیں مت چھڑو ہم خلیفت المسلمین بنے بیٹھ رہے ہیں امام حسین السلام نے کہا نہیں میں بیعت نہیں کروں گا کیا امام حسین السلام کی بیعت اتنی امپورٹنٹ تھی اگر امام حسین السلام کے پاس بظاہر اس وقت حکومت نہ تھی اگر آپ کا فدق غصب آوا تھا آپ کے بابا کی حکومت جاتی رہی تھی آپ کے بھائی کی حکومت جاتی رہی تھی بظاہر امام حسین السلام کا کچھ نہیں تھا مگر یہی جانتا تھا کہ اگر انہوں نے بیعت نہ کی تو پھر کسی نے بیعت نہیں کی کیونکہ اصل اللہ کے نمائندے یہی ہیں یہ جب تک سرنڈر نہیں ہوتے میری حکومت اول تو بچے گی نہیں اور دوسری خلیفت المسلمین با عنوان یہ راسق نہیں ہو سکتا یہ سسٹم چلے گا نہیں تو ان کی بیعت لو نہیں دے تو سر کٹ لو اور اس کو یہ نہیں سمجھا اس باربیرین کو کہ سر کٹنے سے فکریں نہیں مارا کرتے ہیں نظریہ نہیں مارا کرتا اور جو شخص سر نہ جھکا ہے اس کا تو سر بالکل نہ کٹو کیونکہ جو جھکا وہ سر نہیں ہے وہ کٹ کے بھی بلند رہے گا اور یہ امام حسین السلام نے اس کو کر دکھایا نہ سر جھکایا اور نہ سر کٹانے کے بعد بھی خاموش رہا وہ سر اس نے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ حسین کا رشتہ قرآن کے ساتھ کیا ہے تو امام حسین السلام کی زیارت پر جو عجر ہے جب ام المومنین پوچھتی ہیں بار بار ایک تاریخ کے اندر ہے ان کا نام کہ کتنا کہ ایک حج کا ثواب ایک عمرے کا ثواب اتنا ثواب دس حج کے دس عمرے کا آپ نے بڑھا دیا ہاں اور پوچھو ہزار حج ہزار عمرے کے ثواب پر لے گئے کہا کہ پوچھتی رہو گی بڑھاتا چلا جاؤں گا کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ حسین ابن علی کیا کریں گے اور حسین ابن علی نے کیا کر دیا اگر اس وقت امام حسین السلام اپنا سر نہ کٹاتے ہو جا کے مدینے میں کہیں مجاوری رسول اللہ کے حرم کی مانگ کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے تو آج تک خلیفت المسلمین کے نام پر بہنوانی یزیدیوں کی حکمرانی ہوتی لوگ اس کو لیگل سمجھتے آج لوگوں کے سامنے دو اس راستے ہیں امام حسین السلام نے دوسرا راستہ دے دیا وہ نراستہ ہی نہ ہوتا نا ہر انسان پرودگار کے سامنے کھڑا ہو جاتا کہ جی ہم کہاں جائیں ہمارے سامنے تو دوسرا راستہ نہیں تھا امام حسین السلام نے تو مجاوری اختیار کی ہمارے لئے قیام کرنے والا کوئی نہیں تھا کوئی شمشیر کھیج تھا تو اس کا ساتھ اس کی رکاب میں دیتے امام حسین السلام نے شمشیر کھیج کے کہہ دیا میری رکاب میں آجاؤ اور ایک خیمے کو نقص کر دیا جس طرح جنب زہرہ نے خیمے کو نصب کیا جب خلیفہ اول آئے آپ دیکھیں مولا عمی المومنین کے پاس آتے ہیں کہ مجھے شہزادی سے بات کرنے دیں آپ بحیث ایت شہر ہیں مگر آپ وہاں پر سیرنڈر کرتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں شہزادی اپنے امور کے مختار ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہئے تھا کل کو تاریخ لکھتی مولا عمی المومنین عبو الحکمہ ہے عبو الحکمہ حکمت کا گھر ہیں حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں کل کو تاریخ لکھتی کہ وہ تو معاف کر دیتی عبو الحسن نے جانے نہیں دیا عبو الحسن نے جانے نہیں دیا وہ تو معاف کر دیتی انہوں نے کہا کہ آپ جائیں جب شہزادی نے مو پھیر ہو کہا کہ میں تمہارے بابا سے اشاہ کے شکایت کروں گی اسی عالم میں کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں میرا گھر جلا ہوا ہے میرا بچہ مارا گیا ہے میں تم سے راضی نہیں ہوں تم چلے جاؤ یا شیخ واپس اب تاریخ نہیں لکھ سکتی کہ عبو الحسن نے راستہ روکا مولا حمیر مومنین نے راستہ کلیر کر گیا یہ وہ لوگ ہیں ان کی معرفت کا محقہ بھی اگر ایک قطرہ بھی مل جائے اس سمندر سے تو انسان کی نجات کے لیے کافی ہے بہت خوبصورت انداز سے کہ نجات کی کشتی ہے اور سب سے زیادہ جلد راضی ہو جانے والی کشتی ہے ہم اس کشتی میں سوار کیسے ہو سکتے ہیں دیکھیں کشتی تو ہمیں دعوت دے رہی ہے آجاؤ اپنی دنیا اور آخرت دونوں سوار لو لیکن کچھ ٹپس دیجئے کچھ بات بتائیے کیسے اس میں سوار ہونا بہت آسان ہے اس میں نہ ٹکٹ خریدنا ہے نہ اس کی بوکنگ کرانی ہے کچھ نہیں ہے اس میں اپنے دل کو پاک کرنا ہے اور اپنے آپ کو مولا پہ فیدا کرنے کے لیے مر جانے کے لیے تیار کر لینا ہے بس اور کچھ نہیں ہے اس کی اور کوئی قیمت نہیں ہے کیونکہ جنت رسول اللہ فرماتے ہیں تلواروں کی چھاؤں میں ہے جو مرنے سے ڈرتا ہے وہ نجات نہیں پائے گا وہ ڈرتا ہی رہے گا حالانکہ وعدہ ایسے لوگوں کے لیے بھی کیا کہ جو بھی بستر مرک پر مر جائے وہ شہید مرا جو ہماری محبت میں بستر مرک پر بھی مر جائے وہ شہید مر گیا ان کو بھی سیف کیا ہے مگر جو مقام چاہتا ہے جو تیز ترین ایسی کشتی میں سوار ہونا چاہتا ہے جو بہت تیز بھی اور بہت وسیع بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آمادہ رہے اپنی جان دینے کے لیے اپنے بیوی بچے اپنے مابا اپنے بہن بائی پورے کنبے کے ساتھ کیونکہ یہ امام حسین السلام کی سنت ہے کہ جب بھی دین پر وقت پڑے پورے گھر کو سامنے رکھ کے امام حسین السلام کھڑے ہو گئے پروردگار میرا یہی ہے یہ میرا سب کچھ یہی ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ میری بیٹیاں ہیں یہ میری بہنیں ہیں ان خیموں کے اندر چند جو ہے وہ اور بنی حاشم کے جوان ہیں میرا سب کچھ یہی ہے لے لے اور یہ گردن تیری ختم جو کچھ امام حسین السلام کے پاس تھا کل کائنات حسین ابن علی نے اللہ کے سپرد کری اب اللہ نے کل کائنات حسین ابن علی کے سپرد کر دی پوری کہ تم نے میری خدای بچائی تم نے میرے ایک لاکھ چوبیس ہزار رسولوں کا پیغام ختم نہیں ہونے دیا تو کیوں عجر نہ ہو آپ کی زیارت پہ کیوں عجر نہ ہو کوئی اور ایسا کام کرے تو بات ہے نا کوئی ایسا کام کسی نے کیا نہیں ہے بہت خوبصورت انداز سے آپ نے بتایا کہ کشتی میں سوار ہونے کے لیے اچھا بہت ہی خوبصورت دیکھیں نا کہ خدا سے قریب کیسے ہوا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں اپنے واجبات کی حفاظت کریں تو امام حسین علیہ السلام نے نماز وقت جب ہوا ہے تو جب ایک صحابی نے جب کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے مولا نماز تو کیا آپ اس کے واجبات کے حوالے واجبات اپنی جنگہ پر ہیں نماز پڑھنے سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں وضو کرتے ہیں نا وضو کے بغیر نماز نہیں اگر میں یہاں بھی کھڑے ہو کہ صبح شام نماز پڑھوں وضو نہ کروں تو نماز نہیں ہوگی وضو مقدمہ ہے نماز کا اور وضو کا مقدمہ ہے احتیاط کئی سے پانی گر رہا ہے چھیٹم چھاٹ ہو رہا ہے وضو نہیں ہوگا وہ احتیاط بچانا تو اب وضو کرنے کے لائق رہیں گے وضو کریں گے تو پھر نماز پڑھنے قابل ہو جائیں گے تو احتیاط تو واجبات کے لیے کو ادا کرنا تو لازم ہے مگر ان واجبات کا مقدمہ یہ ہے کہ انسان کا قلب پاک ہو اس کی نیت اور اس کی فکر پاک ہو لوگوں کا مال کھا کے لوگوں کے ساتھ چیٹنگ فرات کر کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ کر کے لوگوں کے شرعی حقوق کو پامال کر کے اگر ان تمام چیزوں کو کر کے اور آپ ہائے حسین کر رہے ہیں یا واجبات ادا کر رہے ہیں پوری طرح تو آپ پر بدگار کے سامنے مصول ٹھہریں گے پوچھا جائے گا تو واجبات کا مسئلہ اپنی جنگہ پر ہے اس سے پہلے جو ہے لوگوں کے حقوق کا مسئلہ ہے حقوق بشر کا مسئلہ ہے جو ہمارے ساتھ ریلیٹیفز ہیں جس نویت کے ہیں ان کے حقوق ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جب ہم یہ کریں گے تو پھر واجبات کی طرف آتے ہیں واجبات پھر مزین ہو جائیں گے ایسا کیا فائدہ کہ سجدے میں تو سر رکھا وائے مگر دماغ کے اندر فطور بھرا ہوا ہے لوگوں کا بغض اور حسد اور کینہ اور نفرت اور جلن ایسی اس حالت میں ہم خدا کے سامنے کھڑے میں شرم آنی چاہیے ہمیں شرم آنی چاہیے نا ہم کیمرے سے گزرتے ہیں آج کل سی سی ٹی وی کیا کوئی بندوق لگا کے جائے گا کوئی آمنیشن لے کے جائے گا ڈرے گا نا کہ کیمرہ ابھی یہ ٹی 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 بولے گا میں پکڑا جاؤں گا وہ اس کا جو سی سی ٹی وی ہے نا اس کے سامنے آپ چلے جاتے ہیں تمام چیزوں کا بغض لے کے لوگوں سے حسد اور کینہ لے کے لوگوں کے لئے پتہ نہیں کیا کیا دل میں رکھ کے اس کے سامنے کھڑے ہیں امام حسین کے سامنے کھڑے ہیں شرم نہیں آتی تو اپنے قلب کو پاک کر کے اس کو تاہر کر کے پھر آپ جائے جائے واجبات کی صورت میں ہو یا سید و شہدہ کے سامنے زیاد کی صورت میں ہو تو وہ سیدھی سیدھی قبول ہوگی ایک اور ایک اور سوال کرنا چاہوں گی ہم نہ بعض وقت عبادت الہی میں صرف نماز روزے کو پریفر کرتے ہیں خدا تعالی نے جتنے بھی آپ دیکھئے گناہیں کبیرہ کی رکھا ہے نا لسٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں اپنے کے ساتھ کچھ نہیں جوڑا آپ اگر قیبت کریں گے انسانوں کی کریں گے تو اس کا کتنا بڑا عذاب رکھا جھوٹ بولیں گے حسد کریں گے تحمد لگائیں گے یہ چیزیں ہم بھول کیوں جاتے ہیں کہ عبادت نماز روزہ نہیں ہے کسی کی مدد کر دینا عبادت ہے کسی کے راز کو رکھ لینا عبادت ہے کسی کی خیبت کرنے سے خود کو روک لینا عبادت ہے اس پہ بتائیے اگر میں کہوں کہ میں میں کیا ہوں ہاتھ یہ میں ہوں سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ پیر جسم کا حرار آزا میں ہوں ان کو اگر جدہ ان کو مجسم کر دیں تو بھی میں ہوں الگ کر دیں تو بھی میں ہوں یہ ہر انسان کے اس کے سارے جسم کے سے وہ ہے عبادت بھی یہی ہے عبادت صرف نماز اور روزہ نہیں ہے ایک مجسم ایک کمپلیٹ پیکیج ہے اس میں لوگوں کے حقوق ہیں اس کے اندر آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس کے اندر آپ کے آپ کا کلام دیکھیں مولا عمیر محمد نے ایک جنگہ پر اشتاد فرمایا کہ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا تمہارا کلام بھی اس میں شامل ہے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ اس کو نہیں سمجھتے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کتنے پیسے دیے اور کتنے لے لیے کتنے کسی سے لیے اور دے دیے پانچ وقت نماز پڑھ لی یہ کر لیا ہوگیا حساب نا یہ جو چوراؤں پر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو اپنے ٹرائنگ روموں میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو جو لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہو تمہارا کلام تمہارے عمال کا حصہ ہیں اب جب انسان زمان کو بند کرے گا تو اس پر مصیبتیں نازل ہونا ختم ہو جائیں گی کیونکہ زبان سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں غیبت کر دی بیٹھے بیٹھے کسی کو گالم کلوج کر رہے ہیں کسی کا مزاق اڑا رہے ہیں مزخرہ کر رہے ہیں اس صرف ایک زبان اس کو کنٹرول کریں اگر یہ کنٹرول میں آ جائے آپ کے اپنے تو آپ کو بہت ساری چیزوں سے آمن مل جائے گا کیونکہ آپ کا یہ سارے چیزیں جو ہے کلام آپ کے عمال میں شامل ہے صرف نماز و روزہ نہیں تمام ہول پیکج ہے جہاں سے بھی کمزوری ہوگی شیطان داخل ہو جائے گا اس کو پتائے مجھے شاید میری کمزوریاں اتنی نہیں پتاؤں گی اتنی اس کو پتائیں وہ وہیں سٹائک کیے جائے گا اگر جنگہ میری کمزوری نہیں ہے وہاں وہ نہیں چھیڑے گا اس کو پتا ہے یہ پکا ہے یہاں یہ یہاں سے کمزور ہے یہاں سٹائک کرو اس کے اوپر تو ان چیزوں کو آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے کہ اس کو وہاں سے دروازہ اس کا بند کر دیں تو صرف نماز اور روزے پہ کونسٹریٹ نہیں کیونکہ عظیم عبادت ہے نماز امام حسین السلام نے پسند کیا پسند فرمایا کہ کہا کہ مجھے جو مزہ نماز میں کسی چیز بنی ہے مجھے نماز سے عشق ہے یعنی سر کٹنے والا ہے اور اب نماز میں سر رکھ رہے ہیں نماز سے حسین ابنی علی کو عشق ہے ایک مومن کو نماز سے عشق ہونا چاہیے روزے سے عشق ہونا چاہیے امام حسین السلام پیاسے مارے گئے روزے میں جو پیاس محسوس کریں امام حسین السلام کی پیاس کو محسوس کریں روزے سے عشق ہونا چاہیے اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ تمام چیزوں کی چھٹی میں مل گئی کی غیبت ایک کرتے پھریں بززبانی کریں دھوکہ دے فراؤٹ کریں کمپریٹ پیکچ کی بات ہوئی ہے کمپریٹ پیکچ چار دن کی زندگی ہے آئیں ہیں تمیز سے گزار کے لوٹ جائیں تاکہ آئمہ کے سامنے شرمندگی اور ندامت نہ ہو بہت خوبصورت ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے کیمرے کے پیچھے جو یہ کام کر رہے ہیں ہمارے سبحان بھائی یا آغا بھائی مشیقی بھی آپ کو دکھائی ہوں گی میں تھوڑا سا شیئر بھی کرنا چاہوں گی آپ نے مشیق کو جتنا بھی لائیو دکھا سکے کیونکہ ظاہر ہے ہر جگہ سے آپ کو یہ زیارات کرانا الی بی ٹی وی کا مقصد ہے اس خوبصورت موقع پہ میں نے مشیق میں خدا نے مجھے پھر ایک توفیق دی آپ یقین کریں میں نے سنا تھا ایک عالم دین سے آغا بھائی کہ اگر آپ نے امام زمانہ کی حکومت کے چند ایک مناظر کو دیکھنا ہے کہ کیسی ہوگی تو آپ مشیق میں آپ دیکھئے کہ کیا مناظر تھے کیا لوگوں کا جذبہ تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں ایک جگہ گئی ہوں آغا بھائی موقع میں وہاں 65 پلاس ایک لیڈی تھی اور وہ ٹانگیں دبا رہی تھی لیڈیز کی جو تھک کر واک کر رہی تھی مجھے ان کو دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ جناب زینب اور اہلِ بیت کے قافلے نے جس طرح سے یہ مشیقی ہے ہم سب جانتے ہیں لیکن ایک ظاہر امام حسین کے لیے اتنا احتمام میرا یہ اپنا یقین ہے کہ شاید ظاہر کو بھی اپنی اس مقام کے اس اپنے مقام کا نہیں پتا جو ان لوگوں کو احساس ہو آپ کیا کہنا چاہیں گے بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ ظاہر کو بھی یقینا نہیں ہوتا کہ اس کا مقام ہے کیا بہرحال اس پر ہم ابھی بات کرتے ہیں جو پہلے آپ نے کہا کہ امام زمانہ روحی و آروان الفیدہ جو ہمارے وقت کے امام ہیں اور ہماری گردنوں پر ان کا حق ہے اس وقت ان کا پورا حق ہے اور ہم کا محقہ بھی وہ حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کا احساس کرنا بھی لطف خدا بندی ہے کہ کسی کوئی احساس ہو جائے کہ وہ حق ادا نہیں کر پا رہا بجائے اس کے کہ اس کو احساسی نہ رہے اور وہ مر جائے احساس بھی اگر ہو جائے کہ وہ امام زمانہ کا حق ادا نہیں کر پا رہا تو یہ بھی لطف خدا بندی میں سے آج نہیں کل ادا کر پائے گا تو اگر آپ نے ان کے جو ظہور کی کیفیت ہے جو ان کے ساتھ لشکر چلے گا اور پورے عالم میں امن اور امن کو قائم کر دے گا کہ مجھے خوف آتا ہے یہ کہنے سے کہ اسلام کو نافذ کر دے گا پورا کیونکہ اسلام کو نافذ کرنے کا جو ثقیفہ کے بعد سے جس انداز اپنایا گیا نافذ کرنا تو لوگ اس پر کنفیز ہو جاتے ہیں کہ آیا یہ کسی کا گھر جلانے کی بات کر رہے ہیں کسی کے ناموز پر حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں کسی کا مال لوٹنے کی بات کر رہے ہیں نہیں ہم یہ لفظی استعمال نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں امن کو قائم کر دیں گے امام آکے پوری دنیا میں امن و امان و سلامتی کو کی زمانت دے دیں گے وہی اسلام چونکہ سلامتی سے ہے وہ دین نافذ ہو جائے گا تو اس کے اس لشکر کو اگر دیکھنا ہو تو اس مشی کو دیکھا جائے تو وہ کیا چیز دکھتی ہے اس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو روایات موجود ہیں اس میں ہمارے علماء سے ہم نے سنا اور پڑھا کہ اس میں یہ ہے کہ اس میں ساتھ لوگوں کو پانی لے کے ساتھ چلنے پر ممانعت ہوگی آپ کھان اور پانی لے کے نہیں چل سکتے ساتھ لوگوں کو روٹی پانی کی فکر نہیں کرنی چاہیے چونکہ زیافت اتنی ہو رہی ہوگی اروائین کی مشی نے اس کو بتا دیا ایک کلچر اروائین کا کلچر نافذ ہو رہا ہے اروائین کا کلچر نافذ ہو رہا ہے کہ جب تمہارے پاس تمہارے گھر میں اگر حسین ابن علی کے ازادار آئیں تو تم ان کے پیر دبانا تم ان کے جوتے صاف کرنا اگر تھنڈا پانی نہ ہو تو ان کو پانی ہی دے دینا ان کے ہاتھ مو دھلا دینا اگر تمہارے پاس خدا نے سب کچھ دیا ہے تو ان کو تم جو کچھ ان کے لئے زیافت میں کر سکتے ہو وہ کرنا یہ اروائین نے اس کلچر کو پروموٹ کیا ہے اس کلچر کو یہ اروائین کا کلچر ہے یہ سید و شہدہ کے چہلوم کا کلچر ہے جو زمینہ سازی کر رہا ہے جب ہم کہتے ہیں ہم دو لفظوں میں اس کو اگر ڈسکرائب نہیں کرتے ہیں ہم سے بھی اتنا کہتے ہیں کہ اروائین جو ہے امام زمانہ السلام کے ظہور کی زمینہ سازی کر رہا ہے تو ایک عام انسان جس کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا جس کا تعلق تشیعوں سے نہیں ہے یا تشیعوں میں نیا نیا آیا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ زمینہ سازی کیا کر رہا ہے اروائین اروائین ہوگا اروائین تمام ہو جا اگر لوگ گھر چلے آئیں گے کیا زمینہ سازی کی ہم چاہتے ہیں کہ وہ زمینہ سازی کو کھول کے بیان کریں وہ زمینہ سازی ہے کیا وہ زمینہ سازی ہے تشیعوں کے اندر پوری دنیا کو دکھانا کہ امام صلی اللہ علیہ السلام کے ماننے والے کس طرح کے لوگ ہیں یہ جیبے نہیں کٹتے یہ پیسے نہیں چوراتے یہ جب آپ کے ملک میں لوگ داخل ہوتے ہیں تو یہ عربی آجمی تمام تاثبات کی کوئی اس کی کیر نہیں کرتے یہ آپ کے پیر دھولائیں گے یہ آپ کے پیر دھویں گے یہ آپ کے پیر دبائیں گے یہ آپ کو کھانا کھلائیں گے یا آپ کے لئے موسم کے ادبار سے آپ کے سونے کھانے اور رہنے کا انتظام کریں گے یہ جو ہسپیٹالیٹی ہے یہ تمام جو زیافت ہے اور اس کے اوپر یہ نہیں کہ کوئی احسان جتا رہا ہو کوئی اس پر وہ رو رو کے دھاڑے مار مار کے حب الحسین یجمانا لیلخدمت الزوارین شرف لنا یعنی امام حسین السلام کے زوارین کی خدمت ہے ہمارے لئے جمعہ قصیق استعمال کی ہے کہ ہمارے لئے شرف ہے ہم سب کے لئے شرف ہے تو زوار کی خدمت تو یہ جو اربین کلچر ہے یہ جب پوری دنیا میں اس کا پیغام پھیل جائے گا رائج ہو جائے گا تو امام زمانہ کی لشکر میں جو بھی آ رہا ہوگا اس کو پتا ہوگا میں نے روٹی ساتھ نہیں لانی ہے کھانا ساتھ نہیں لانا ہے میں جہاں سے گزروں گا زیافت کا انتظام ہوگا تو ابھی تو امام موجود نہیں ہے فیزیکل امام جسمانی طور پر موجود نہیں ہے ہم حرم کی جانب بڑھ رہے ہیں مکان مقدس کی طرف ہم مشی سے جب ایک قدم اٹھاتے ہیں تو ہم ایک قدم حرم سے قریب ہو جاتے ہیں پھر دوسرا قدم اٹھاتے ہیں دو قدم قریب ہو جاتے ہیں تو ہم جو مکان مقدس کی جانب بڑھ رہے ہیں تو اس پر اتنی زیافت ہو رہی ہے نہ کہ ہمارا سید و سردار فرزنت زہرہ موجود ہوں گے یوسف زہرہ موجود ہوں گے تمام انبیاء کی آس ان کی امید موجود ہوں گے جب سامنے بنی حاشم کا چاند موجود ہوگا تو آپ سوچیں کہ جہاں سے وہ لشکر گزرے گا اس کی زیافت کس طرح کی ہوگی ہتھیاروں سے پیسے سے کھانے سے پینے سے لوگ سب کچھ الٹ دیں گے اس کے اوپر تو یہ وہ زمینہ سازی ہے کہ ایک اربعین کا کلچر یعنی کہ امام زمانہ کی فوج کو تیار کرنا اور وہ فوج جو قتل عام نہ کرے بلکہ دشمنوں کو تو وہ ماریں گے بلکہ چونکہ جو دشمن حربی ہے سامنے آئے گا تو اس کو تو مارائے گا جو فسادی ہے مگر جن لوگوں کے ساتھ جو بیچارے مظلوم ہیں پسے ہوئے ہیں مستعظف ہیں ان مستعظفین کو ان کا حق واپس دلائے گا اور خدا نے کہا کہ ہمیں ایک وقت آئے گا مستعظفین کو قوت عطا کریں گے یعنی جو قوم کو جتنا دربدر کیا گیا مختلف زبانوں میں بڑھ گیا صرف سادات کو دیکھیں جب جہاں جمع ہوتے ہیں فارسی بولا ہے کوئی عربی بولا ہے اردو بولا ہے کوئی پنجابی پشتو نہ جانے کون کون سی زبانیں سمجھ میں بھی نہیں آتی وہ وہ زبانیں بولی جا رہے ہیں یہ بھائی کیا ہوا آپ تو سب مدینہ کے رہنے والے تھے بن امیہ نے اتنا ظلم کیا امت نے اتنا ظلم کیا جس کو جہاں جنگہ ملی اس نے وہاں پنہ لی اور اس کی نسل وہاں پر جاری ہوئی کلچر تبدیل ہو گئے صورت و شکل تبدیل ہو گئی اگر کچھ تبدیل نہ ہوا تو حشق حسین نہ کل چھین سکا دشمن نہ چھین سکا وہ سب آگے جمع ہوتے ہیں پورے یہ جنگہ مرجع خلائق ہے امام ظلم نے فرمایا یہاں جمع ہوتے ہیں اپنے ہیڈکوارٹر پر دیکھیں خدا کا ایک حرم ہے خدا کا حرم ہے مکہ تل مکرمہ رسول اللہ کا حرم ہے مدینہ تل منورہ اور امام باقر نے فرمایا ہمارا ایک حرم ہے وہ کفا تو جب اپنے ہیڈکوارٹر پر جمع ہوتے ہیں نا سب تو سب ملتے ہیں تم کہاں ہم فلا زمانے میں نکل گئے تھے تم فلا زمانے میں سب ہاں اتنے ہزار ہو گئے اتنے ملینز ہو گئے امام حسین کی محبت لائے پھر جمع کر دیتی ہے امام حسین السلام کی جو بات ہے مثال ہی نہیں امام میں بھی دوسرا نام کسی نے حسین رکھا ہی نہیں اس لئے تاکہ حسین ایک ہی رہے اسلامی المومنین ایک رہے سب امیر تھے مومنین کے امام زمانہ بھی مومنین کے امیر ہیں وگر امیر المومنین کا جو لقب ہے وہ سب امیر المومنین علی بن ابی طالب مظلوم ترین شخصیت کائنات کی شجاہ ترین شخصیت فسیح و بلیق ترین شخصیت مظلوم ترین بھی شخصیت امیر المومنین کی سقی ترین شخصیت امیر المومنین کے فضائل پڑھنے کا اس وقت محل نہیں ہے منہ کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس اس کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے بہت شکریہ جزاک اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کو کربلائی مولا کی فضاؤں سے بخاطب ہوں گی تب تک دعاوں میں یاد رکھے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ